بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ربی جسر و لاتو اسر و تمیم مل قیر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سرکولیشن ان فیشز جیسا کہ ہم فیشز کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ پروسیس میں ہم نے نیوٹریشن اور ڈائجسٹیف سسٹم کو لاز لیکچر میں پڑھا تھا اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فیشز کے اندر سرکولیشن کو سرکولیٹری سسٹم کو دیکھنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فیشز کیا ہیں فیشز ورٹی بریڈز ہیں سارے کے سارے ورٹی بریڈز ان کے اندر کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم کون سا ہوتا ہے کلوزڈ اور دو طرح کی سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم اور ایک ہوتا ہے closed circulatory system open circulatory system کے اندر کسی قسم کے کوئی blood vessels جو نہیں موجود نہیں ہوتے pumping organ موجود نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر directly جو blood ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے tissues کو open spaces میں sinuses کو بات کر رہا ہوتا ہے لیکن جو closed circulatory system ہے اس میں blood vessels موجود ہوتے ہیں اس میں blood pumping organ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے different جو organs ہوتے ہیں وہاں تک blood پہنچتا ہے تو fishes کے اندر بھی باقی vertebrates کی طرح closed circulatory system جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اس میں جو blood ہے اس میں ظاہری سی بات ہے blood کے اندر موجود cells ہوتے ہیں جو کہ جیسے ان میں سے ایک ٹائپ جو ہے blood cells کی red blood cells ان کے پاس ہیموگلوبن ہوتا ہے ہیموگلوبن oxygen carrying capacity رکھتا ہے اور oxygen کو carry کرتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سے blood vessels اب blood vessels کا کرم نے ذکر کیا ہے تو blood vessels کی آپ کو بتا ہے تین ٹائپs ہیں mainly vertebrates کے اندر arteries, capillaries and veins ٹھیک ہے اب جہاں تک fishes کی بات ہے تو جب ہم ان کی respiration کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ ان کے اندر gills موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو gills ہی involve ہوتے ہیں کیونکہ respiratory system اور circulatory system آپس میں coordinated ہوتے ہیں لیکن لیکن fishes کے اندر gills کے بعد جو ہے وہ evolution ہوئی اور lungs کی evolution ہوئی تو جب lungs کی evolution ہی fishes کے اندر تو lungs کے آنے کے بعد fishes کا جو circulatory system ہے اس کے اندر بھی کافی ساری changes ہیں ٹھیک ہے نا peril تھا یہ دونوں processes کے ان کے اندر lungs کو evolve ہونے اور ساتھ ہی ان کے circulatory system کے اندر different جو وہ changes ہیں ان کا تو یہ changes جو ہیں وہ کون کون سی changes تھیں lungs کے evolution کے ساتھ جو changes آئی تھیں اس میں یہ تھا کہ gills کا loss ٹھیک ہے sometimes fishes میں gills موجود بھی رہتے ہیں اور ساتھ میں lungs بھی ہوتے ہیں تو oxygenation جو ہے وہ oxygenation جو root ہوتا ہے blood کا وہ lungs کی طرف ہوتا ہے اس کے علاوہ ظاہری سی بات ہے loss of gills کے بعد جب gills نہیں ہیں تو delivery of blood کہاں پر ہو رہی ہے two lungs then separation of oxygenated blood in heart oxygenated or deoxygenated blood کی separation ہو جانا ٹھیک ہے تو یہ ساری changes جو ہیں وہ circulatory system کے اندر آئیں جب lungs کی evolution ہوئی اچھا اب اس کے بعد vertebrates کا جو heart ہے وہ develop کہاں سے ہوتا ہے یہ four embryological enlargements of ventral aorta وہاں سے heart develop ہوتا ہے fishes کے اندر blood جو flow کرتا ہے اس کا جو root ہے blood flow کا وہ کیا ہے بیسیکلی یہاں پر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈائیگرام میں بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے blood جو body سے کہاں پر آتا ہے veins collect کر کے blood لاتی ہیں sinus venousus میں sinus venousus سے یہ انٹر ہوتا ہے atrium میں then atrium سے next جو chamber ہے ventricle ventricle سے پھر conus arteriosus blood flow کر جاتا ہے ٹھیک ہے جو ventricle ہے یہ primary ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں pumping structure ہے یہاں پر ایک چیز ایکسپشن ہے وہ teleos کے اندر ہوتی ہے کہ وہاں پر conius arteriosus کی جگہ یہاں پر جو دوسری چیز ہوتی ہے جو conius arteriosus کو replace کر رہی ہوتی ہے وہ ventral aota کی expansion ہوتی ہے جس کو bulbous arteriosus کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ventral aota کی expansion ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ventral aota ہے ٹھیک ہے اور ventral aota کی ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے conius arteriosus کی جگہ یہاں پر bulbous arteriosus ہوتی ہے تو یہی تیلیوست کے اندر bulbous arteriosus ٹھیک ہے اور دوسری پیچھ اس کے اندر جائے وہ conius arteriosus یہ ventral aota کی کیا ہوتی ہے یہ سارا ventral aota ہے نا ٹھیک ہے اور اس میں سے اس کے یہ afferent arteries جو ہیں وہ نکل رہی ہیں تو ventral aota کی expansion ہے اس کو انہوں نے کہایا یہاں پر bulbous arteriosus جی تو ventral aota میں آنے کے بعد blood efferent vessels جو ہیں وہاں سے carry کرتے ہیں blood کو اور efferent vessels blood کو کس کے پاس لے کر جاتے ہیں گلز کے پاس جن fishes کے اندر گلز ہوتا ہے لنگز کی پی بھی ہم بات کریں گے کہ لنگز جو fishes ہیں ان کے اندر کیسے ہوتا ہے ان کے درمیان ایکسچینج آف آکسیجن اور کربن ایکسائیل ہوتا ہے تو یہاں پر جو blood آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے oxygenate ہو جاتا ہے oxygenated blood پر گلز میں سے جو next arteries لے کر جا رہی بلڈ موجود میں سے آکسیجن باڈی کی سیلز کی طرف چلی جاتی باڈی گلی شیوس کو چلی جاتی وہاں پر موجود کارمن ایکسائیٹ یہاں آتی ہے دوبارہ یہ دی آکسیجن بلڈ ہوتا ہے یعنی آکسیجن باڈی کل چلی جاتی ہے تو دی آکسیجن ہو جاتا لنگ فیشیز کے اندر جو بلڈ سرکٹ ہوتا ہے وہ ڈبل سرکٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم سنگل سرکٹ کی ڈائیگرام ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو سنگل سرکٹ کی ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہاں ہم نے پہلے بات کی یہ وینترل ایوٹا ہے یہاں اوکسیجنیشن ہوتی ہے اوکسیجن جو ہے اس کا ایکسیجنج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو افرنٹ برنکیل آرٹریز یہ گلز میں سے اوکسیجنیٹ بلڈ کو کیری کر لے کر جاتی ہیں اس میں مین جو ویسل ہے ڈورسل ایوٹا مین آرٹری جو ہے دورسل ایوٹا یہ پھر آرٹری مزید آگے کیا کرتی ہے باڈی میں بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سنگل سرکٹ ہارٹ جو فشز کے اندر ہے اس کی ڈائیگرام یہاں پر دکھائی گئی ہے سنگل سرکٹ ہارٹ کی ایک اور ڈائیگرام بھی میں مزید آپ کو دیکھاتی ہیں اس سے آپ یہ فارم میں دیکھ سکتے ہیں سینس وینوس سے بلڈ ہے اٹریم سے دن وینٹریکل میں وینٹریکل سے بلڈ میں اور دن وینٹر لے اٹھا اسی طرح آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آرہی ہے یہ فشز کے اندر سنگل سرکٹ جو ڈائیگرام ہے سنگل سرکٹ ہے ایک بلڈ ہارٹ میں سے گزرتا یعنی ڈیو اکسیجنیٹر بلڈ آتا ہے اس طرح ہارٹ پمپ کرتا ہے گلز کی طرف وہ اکسیجنیٹ ہوکے پوری باڈی میں دسٹریبیوٹ ہوکے دوبارہ سسٹیمک کیپلری کر کے دوبارہ سائننس وینوس کی طرف وینز کے ذریعے چلا جاتا ہے یہ سنگل سرکٹ ہے اور اس کے بعد نیکسٹ جو آرگنزم ہیں جیسے ایمفیبیان ہیں ریپٹائز ہیں یہاں پر آپ کو ڈبل سرکٹ سرکولیشن نظر آ رہی ہے یعنی دو دفعہ جو بلڈ ہے وہ ہارٹ میں سے پاس کرتا ہے لنگ فیشز کے اندر کسی حد تک سرکولیشن ہوتی انہیں انٹریسٹریل لائف کے لئے ایک آپ کو پری ایڈیپٹیشن ہوتی ہے جب پانی نہ ہو جہاں پر وہ رہتی ہیں پھر اس وقت لنگ کو یوز کر رہی ہوتی ہے لنگ فیشز کے اندر بھی سرکولیشن گلز کی طرف جاری رہتی ہے لیکن ایک ویسل جو ہوتا ہے لنگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد لنگ سے بلڈ واپس آتا ہے پلمنری وین کی اور ہارٹ کے اندر واپس آتا ہے لیفٹ سائیڈ آف ہارٹ انٹر ہو جاتا ہے ان کے لنگ فیشز ہوتا ہے ہارٹ ہوتے ہیں سپارشلی ڈیوائیڈیڈ دیویڈیڈ کیا فائد ہوتا ہے لیکس اکسیڈیڈ بلڈ جو ہے وہ اکسیڈیڈ بلڈ سے سیپریٹ رہتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو کونس آرٹری آرٹری ہوتا ہے ہوتا ہے وہ کونس آرٹری 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 آرٹی بیجتا ہے آر لیفٹ آر 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 بلڈ جو ریمین آر جو لنگ فیشز دکھاتے بیٹوین پلمنری سرکیٹ اور سسٹامک سرکیٹ ڈائیگرام کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اس کو اس ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ والا کہ پلمنری وینز بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں دوسری سائیڈ پر پلمنری آٹری بھی ہوگی اور یہ سپائرل والو کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ سپائرل والو ہے جو ڈائریکٹ کرتا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ سپائرل والو ہے تو یہ رائٹ سائیڈ سے بلڈ کو بھیجتا ہے پلمنری آٹری کے ذریعے لنگز کی طرف اور جو لیفٹ سائیڈ والا ہوتا ہے اس کو دوسری جو ایورٹیک آرچز ہوتی ہیں ان کی طرف بھیجتا ہے اور یہاں پر جیسے ہم نے کہا کہ یہ آٹریم اور وینٹریکل جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پارشلی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ وینٹریکلر سپٹم بھی نظر آ رہے ہیں جو کی پارشل اکسیڈیٹڈ اور لیس اکسیڈیٹڈ بلڈ جو ہیں اس کو کیا کرتا ہے سیپریٹ رکھتا ہے اور یہ آپ کو پلمنری آٹریز اس ٹائیگرام میں نظر آئیں گی جو ایورٹیک آرچز سکس جو ہے اس سے وہ اریجنیٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ کہاں پر جا رہی ہوتی ہیں لنگز کی طرف پلمنری آٹریز بلڈ لے کر کہاں جا رہی ہوتی ہیں لنگز کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں یہ لیٹرل ویو جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے آپ کو سرکلیٹری سسٹم کا ہوپسو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا